اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے بچوں ہم اپنے سبقہ آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدین علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فر ایرک کی اردو اردو کہانی کے مشکی سوالات کر رہے ہیں جوڑ بنائیں گے ہمارے پاس کچھ ارکان ہیں جن کو ہم جوڑ کر لکھیں گے اور وہ الفاظ کی شکل میں ڈھل جائیں گے پاس یہ ارکان ہے ہم نے ان کو الفاظ میں لکھنا ہے اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے پرین والا ہے نیو یارک امریکہ کا شہر ہے اور یہ سمندر کے کنارے واقع ہے پھر ہے بظاہر بظاہر کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پر دیکھنے میں سرسری انداز میں تو بے زوے الفظہ حیر رے ساکنہر بظاہر تو بظاہر کو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو بنے گا بظاہر جیسے آپ روز صبح دیکھتے ہیں کہ مشرق کی جانج سے سورج تلو ہوتا ہے تو بظاہر تو ہمیں لگتا ہے سورج تلو ہو رہا ہے لیکن اصل میں سورج جو ہے وہ نہ تلو ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے بلکہ سورج اور زمین دونوں گردش کرتے ہیں اور اس کی گردش کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ سورج تلو ہو رہا ہے قرآن مجید اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا پھار نکالنے والا صبح کو ٹھہرا دیا اس نے رات کو موجبِ آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ وہ غالب ہے اور علم والا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے یہ نشانیاں رکھی ہیں کہ ہم اپنے خالق تک پہنچیں ان نشانیوں کو دیکھیں اللہ نے ہمارے لئے دیکھیں ہمارا کام کیا ہے اللہ کو جاننا اللہ کو پہچاننا ہم ساری چیزیں اللہ نے ہماری خدمت کے لئے بنائی ہیں سورج جو ہے وہ صبح نکلتا ہے ہم اسے دن کا حساب رکھتے ہیں دن کی روشنی جو ہے وہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں رات کو اندیرہ پیل جاتا ہے آرام کرتے ہیں پھر ہم اس سے مہینے اور سال کا حساب لگاتے ہیں اسی سے پھول پودے جو ہیں وہ اگتے ہیں اور ہم ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں تو پیارے بچوں اس رب کو جانو اس کو مانو اس کو اپنے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے دنیا میں تمہیں تھوڑی دیر کے لئے بھیجا ہے اگر تم میرے بندے ہو تو میری بات مانو سچ کا رستہ اختیار کرو تو یہ ساری نشانیاں ہمیں اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مدد میں استعمال کریں تو بظاہر سو جانا کئی بچے جو ہیں وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے بظاہر بستر پہ لیٹ کے سو جاتے ہیں لیکن اصل میں سو ہی نہیں ہوتے تو بظاہر سو جانا یعنی سرسری طور پہ دیکھنے میں لگنا کہ سویا ہوا کیا کر رہا ہے یہ لکھ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے خطات 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 کو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو دو دفعہ توے آیا تو ہم اس کے اوپر تشدید جالیں گے تو یہ بن جائے گا خطات تو خطات جو ہے وہ خوصورت تحریر لکھنے والے کو کہتے ہیں خطات آپ کو پتہ ہے کہ سادکین پاکستان کے مشہور خطات ہیں انہوں نے قرآن مجید کی بہت خوصورت خطاتی کی ہے جیسے فَبِعَيَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانْ تُمْ خُدَا تِي کِنْ کِن نیمتوں کو جھٹلا ہوگے پھر ہے آگے عبارات عبارات جمع ہے عبارت کی یہ ہے عائن بے عب بے علف بارے عبار رات علف تے عبارات اور جب ہم اس کو اکٹھا لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے عبارات عبارات جمع ہے عبارت کی ساتکین کی عبارات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے اتنی اچھی کیلیگرافی کی ہے خطاتی کی ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہے معلوماتی معلوماتی کو جب ہی کٹھا لکھیں گے تو یہ اس طرح سے آئے گا معلوماتی کا مطلب ہوتا ہے علم دینے والی جس سے علم حاصل ہو آپ کو نئی نئی چیزوں کا پتہ ہم عام طور پر علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں پانچ حواز دی ہیں یا ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے یا ہم کسی چیز کو چھوٹے ہیں یا ہم سونگتے ہیں یا ہم چکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ ساری معلومات جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے اور اسی لیے پھر ہم ان معلومات کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے اس کو جب تک تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کونسا رستہ پسند فرمایا ہے ہمارا اللہ کیسا ہے وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے جو اللہ اکبر جو اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے اس کائنات میں اور پھر اللہ کو نہ اونگاتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمیں اسی سے وعدات دعائیں مانگنی چاہیے تو ہم اس کے لیے ہم میں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ ہم نے آج ارکان کے الفاظ بنائے نیو یوک بظاہر خطات عبارات اور معلوماتی آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں